26 فی آئینی ترمیم پر فول کورٹ بینچ کے لیے دو سینئے ججز نے چیف جسس کو خات لکھ دیا ہے دونوں سینئے ججز نے اسی ہفتے 26 فی ترمیم کا کیس فول کورٹ میں لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں آج نیوز کے نمائندے افضل جاوید سے افضل مزید بتائے گا کیا تفصیلات شیئر کریں گے جی جی سپریم گورڈ آف پاکستان کے دو سینئے تین ججز جسس منصور علی شاہ اور جسس مریب اختر نے چیف جسس پاکستان یا فریدی کو جو خط لکھا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 26 فی آئینی ترمیم پر فول کورٹ بینچ کے لیے جو فیصلے کیے گئے تھے اس پر عمل درامت کیے جائے اور 26 فی آئینی ترمیم کے معاملے پر جتنے بھی آئینی پٹیشنز جو داہر کی گئی ہیں اس پر اسی ہفتے جو ہے فول کورٹ جو ہے اس میں لگایا جائے اس حوالے سے بزاستہ تو خط بھی چیف جسس پاکستان کو لکھا گیا اور اس خط میں کہا گیا ہے کہ 31 اکتوبر کو کمیٹی میٹنگ میں جو 26 فی سمیم کا فول کورٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس پر عمل درامن ہی کیا گیا فیصلہ کیا گیا تھا کہ چار نومبر کو فول کورٹ اجلاس جو ہے کورٹ اس تمام کیسز کو سنے گی لیکن کمیٹی فیصلے کے باوجود کوئی قاضی جاری نہیں کی گئی دونوں سینئر ججز نے 31 اکتوبر کو یہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن چیف جسس کے اجلاس نہ بلانے پر سیکشن دو کے تحت ہم نے دونوں ججز نے خود اجلاس بلانیا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ فول کورٹ چار نومبر کو لگے گی جس میں 26 آئینی ترمیم کی حوالے سے فیصلے کیا جائیں گے اس حوالے سے بھی اس خط میں کہا گیا کہ فیصلے سے متعلق سیار آفیس کو اگاہ کر دیا گیا ہے جس پر عمل درامت لازمی ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ فول کورٹ کمات کی قاضی نہیں جاری گی چب بیسوی ترمیم کا کیس فول کورٹ میں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے افضل چاویت ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ